بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے پروگرام کے خاص بات یہ ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہیں خصوصی ہیں وہ لوگ ہیں جو پارکنسنس ڈیزیز کے مریض ہیں ان کو ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مریض آپ کو خود اپنی زبان سے بتائیں کہ اس بیماری کے علامات کیا ہوتی ہیں کس طرح یہ بیماری شروع ہوئی اور کیا ان کو اس بیماری کے ساتھ ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ اس حوالے سے آپ کو رہنمائی بھی دیں گے اور معلومات بھی دیں گے تو ہمارے آج کے مہمانوں میں شامل ہیں عرشت بیک صاحب کے جو پرنٹنگ کی فیلڈ سے اور پبلکیشن کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور پہلے یہ کافی عرصہ قطر میں رہے ہیں اب پاکستان میں ہی ہیں اور کئی سالوں سے پارکنسنس کے پیشنٹ ہیں اور محمد حسن صاحب کہ جو پروفیشن کے لحاظ سے انجینئر ہیں یو اے ای میں رہے ہیں کئی سال پچھلے سات اٹھ سالوں سے پاکستان میں اور پچھلے کئی سال سے پارکنسنس کے پیشنٹ ہے تو ہم اپنے مہمانوں کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں ارشد بیک صاحب سے کرشتر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس بیماری جب یہ اس کی بالکل ابتدائی علامات تھیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا اور پھر یہ ہے کہ ابتدائی علامات سے تشقیص تک آنے میں کتنا ٹائم لگا لوگوں کا کیا پرسپشن تھا اور پھر کس طرح اس کی تشقیص ہوئی شکریہ ڈاکٹ ساب میں شکل گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فرام کیا کہ میں اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کو متوجہ کر سکوں کہ کس طرح ہم بیماری سے لڑ سکتے ہیں مجھے ابتدائی طور پر تجربہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ معنوم ہوتا کہ یہ کون سمرز ہے لیکن مجھے سب سے پہلے موٹر سائی کی چرانے میں میرے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں در دونے لگا جب لمبی ڈرائیو کرتا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی پرابلم ہے اس کے بعد لیکن بہت زیادہ توجہ نہیں دی میں یہ تصور کرتا رہا کہ یہ کوئی جاگیاں مقارا چڑ گئی ہیں یا کڑ گئی ہیں اس کے بعد میری چال میں کچھ فرقہ ہے یہ لوگوں نے متوجہ کیا آپ کو خود اندازہ نہیں ہوا مجھے خود اندازہ نہیں بلکہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ صحت تو صحیح ہے میں نے کہا آپ کی چال میں فرق ہے جب کئی لوگوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہ چلن میں تو فرق نہیں ہے چلن میں تو ابھی دک نوٹ نہیں کیا لیکن چال میں فرق ضرور رہا گیا تو اس کے بعد مجھے سنجیدہ اس وقت ہوا جب مجھے لکھنے میں پرابلم ہونے لگے کیونکہ میرا پرویشن ہوا ہے اس میں لکھنا ایک لازمی چیز ہے تو جب آپ سے لکھا نہیں جا رہا تھا یا لکھتے تھے تو پڑھائی کا کابل نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر کے رسم الختم ہوتا تھا تو کوئی سمجھ نہیں سکتا کوئی سمجھ نہیں سکتا میڈیکل وارا جس طرح سم میڈیکل سٹورڈ وارا جس طرح ڈاکٹر کی لکھاؤ پڑھ لیتا ہے تو پھر میرے بالکل قریبی لوگ پڑھ سکتے تھے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ اسے مشورہ کیا جائے تو پھر ایک فیزیو تھروپیس نے مجھ کو بتایا کہ آپ کو مسئلہ یہاں وغیرہ کا نہیں ہے آپ کسی نیرو سرجن سے رابطہ کریں وہ آپ کو صحیح ایڈوائز کرے گا تو اس کے بعد پھر میں نے روجو کیا تو پھر یہ ڈیزیز پتہ چلی کہ پارکنسان ہے چہرے کے تاثرات کے حوالے سے لوگوں نے آپ کو کچھ بتائے کہ آپ کے چہرے کے تاثرات میں فرق پڑ گیا ہے یا آپ کے آہ کھانے پینے میں اس طرح کی چیزوں میں بھی کو فرق محسوس کیا لوگوں نے یہاں میں نے جو بتایا تھا نا لوگوں نے دیکھا چارل تو اس کے ساتھ لوگوں نے یہ بہت بہت زیادہ جو میری طبعیت معلوم کرنے کی کوشش کی زمانے کی سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں میرے اس میں طبعیت کا خراب کا اندازہ کر گئے آپ کے چہرے سے سپارٹ محسوس ہوتا ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا چہرے کے تاثرات کے لوگوں نے کمنٹ کیا گئی ہے چہرے کے تاثرات پر لوگوں نے کمنٹس کیا سپارٹ محسوس ہوتا ہے سپارٹ محسوس ہوتا ہے محمدد صاحب آپ بھی کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس بیماری کی بلکل ابتدائی علامات کیا تھیں اور یہ علامات سے جو تشخیص تک کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں کیا کیا چیزیں آپ کو پیش آئیں مجھے تو حقیقت یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے پارکنسن ہے اور میں اپنا معمول کے کام کرتا تھا جی ایک دن سیڑھییں چڑھا تھا تو ہمارے ایک کلیگ دفتر کی انہوں نے کہا حسن بھائی آپ کو پارکنسن ہے آپ اس کا علاج کر آئے ہیں کلیگ نے کہا مجھ سے کہ آپ کو پارکنسن ہے اور ان کے کہنے پہ پھر میں تھوڑا پہلے تو میں اچمبے میں تھا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں پارکنسن ہے اس میں تو کپ کپ ہی ہوتی ہے اور بغیرہ دوسری چیزیں لیکن جب انہوں نے کہا تو پھر مجھے میں نے شروع کیا ایک دو سے کنسلٹ کرنا اور پھر تین چار پانچ جو ڈاکٹر سے ان سے کنسلٹ کیا تو میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی مجھے پارکنسن ہے تو اس میں بعض ایسے دوست بھی تھے جو کہتے تھے کہ نہیں آپ کو پارکنسن نہیں ہے اور اس بڑی عجیب بات یہ تھی کہ میں خود لوگوں سے پوچھتا تھا جیسے کوئی صاحب مجھے کئی مہینوں بعد ملے تو میں پوچھتا تھا کہ آپ مجھے کیسا محسوس کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ مجھے پارکنسن ہے یا نہیں ہے کہتے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کچھ طرح تھوڑے آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں باقی تو کوئی بات نہیں ہے تو یہ بہت کم لوگوں نے مجھے دیکھ کے کہا سوائے ایک دفتر کے ساتھ ہی کہ آپ کو پارکنسن ہے تو یہ بھی ایک عجیب بات تھی اور اس کے جو سٹیجز ہیں یا جو چیزیں اس کی وہ بہت ہی مختلف ہوتی ہیں بلکہ ابھی حالی میں کسی ڈاکٹر نے یہ کہا یا جو اس سے متعلق لوگ ہیں کہ پارکنسن مریض کے دو روز ایک جیسے نہیں ہوتے تو اب میں اس کا بھی تجربہ کر رہا ہوں کہ کل صبح میں ٹھیک تھا اور آج جو ہے صبح سے جو ہے سر پہ دباؤ ہے اس وقت بھی میں جو گلشن سے یہاں تک آیا ہوں تو اس میں بھی ایک دباؤ ہو رہا ہے اب یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے کہ اگر ایسی صورت بھی ہو اور اس جگہ آپ بیٹھ جائیں جہاں آپ کا انٹریسٹ ہے جہاں پہ آپ کے دوست ہیں عباب ہیں یا جو نظریتی طور پر آپ ان سے منسلک ہیں اس کا حال پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے واقعات تجربات تو آپ کو دو گھنٹے بیٹھ جائیں گے تین گھنٹے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ اٹھیں گے تو معلوم دے گا کہ اب آپ سے کسی کے دو جملے بھی سننا مشکل ہو رہا ہے نیند آ رہی ہے آپ کو تھکن ہو گئی اور اس کے بعد دوسری چیزیں اور اصل چیز جو میں نے محسوس کیا وہ یہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ پارکنسنز کو ہم دواؤں سے کنٹرول کرتے ہیں کیور نہیں کر سکتے تو یہ حقیقت ہے میرے لیے بھی یہ حقیقت ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہے اور ان کو ریسٹور کرنا اور ان کو اپنی جگہ پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس میں کافی چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے میرا مسئلہ جو ہے وہ اس سے تھوڑا ساتھ کے یہ بھی ہے کہ میں قبض کا بہت کرونک مجھے جو ہے قبض ہے اور اس کی وجہ سے میں متاثر ہوتا ہوں اگر میں دو دن تک عجابت نہیں ہوئی ظاہری بات ہے کہ پورا جسم متاثر ہوگا تو یہ بھی ہوتی ہے اور ایک اور چیز جو میں نے دوسرے لوگوں سے نہیں سنی وہ یہ کہ کچھ علامات کچھ ہفتوں یا مہینوں کے لیے ظاہر ہوتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں اور ایسے چلی جاتی ہیں جیسے کچھ تھی نہیں کبھی اور باقی جو بھائی نے بتایا آپ کو یہ جو ہیں یہ یعنی لکھنا ہے جیسے لکھنے میں آپ آہستہ 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 معلوم ہوگا کہ آپ لکھ رہے ہیں اور اب آپ ہلکے اتنا ہلکا ہاتھ ہو گیا آپ کا لکھا ہی نہیں جا رہا ہے شروع آپ نے بڑا اچھا کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ اسی طرح بات چیت میں تو الحمدللہ بھی ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا لیکن جاگنا وقت پہ اٹھنا وقت پہ کام کرنا یہ وہ چیز ہے جسے کہ گھر والے بہت متاثر ہیں میں کہا کہ آپ شادی میں جلیں گے جہاں چلیں گے کتنے بجے جانا ہے اتنے بجے جانا ہے اب اس کے بعد معلوم ہوا کہ اٹھنے اٹھنے کو جی نہیں بلکہ اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے اتنی تھکن یہ انرجی لیویل اتنا کم ہو جاتا ہے بات اوقات کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اور ایسی بہت سی چیزیں جو کہ کافی اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ یوں سمجھئے کہ پہلے ہم اتنا پروگرام سے چلتے تھے اور اتنی چیزیں دن میں آٹھ دس بارہ کام نمٹانا تو کوئی بات ہی نہیں تھی اور لکھ کر اس کو اور سب کچھ لیکن اب تو یہ ہے کہ بعض اوقات آدھے بھی نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ کر ہی نہیں پاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ متاثر کر رہی ہیں کافی یعنی نارمل لائف جو تھی وہ اس طرح متاثر ہے اور پھر یہ گرنے کا جو ہے یہ بھی تجربہ رہا کہ جب تک اس کی واقفیت نہیں تھی کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے تب تک تو چار چھے آٹھ دفعہ گر چکے ہیں لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ گرنا جو ہے اس میں کا ایک حصہ ہے تو اس کے بعد جو گرنے سے پہلے کی کیفت ہوتی تھی اسی وقت کنٹرول شروع کر دیا مطلب کسی پکڑ لیا کسی کو سارا لے لیا کسی اسٹک لے لی کوئی اور چیز تو اس سے جو ہے وہ وہ کم ہو گئی اب مثلا میں آج سے دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے گر رہا تھا اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں گرہ بھی ہوں کبھی نہیں تو اب وہ چیز آپ نے اس کے ساتھ سیکھ لیا اس کو کس طرح جی یہ بہت چیزیں ہوئی ہیں یہ بلکل بڑی اہم بات ہے کہ پارکنسنس کی بیماری کے بارے میں یہ بات ہمارے مریض جب یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک لائف لانگ بیماری ہے اور ہمیں اس بیماری کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جو ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری سے لڑنا نہیں ہے بلکہ اس بیماری سے دوستی کرنی ہے اس بیماری کو سمجھنا ہے اور اس بیماری کے ساتھ ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے تو جب آپ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیماری کو سمجھ کے تو آپ کی زندگی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے تو رشت صاحب آپ کو پھر تشخیص ہونے کے بعد اور علاج شروع ہونے کے بعد اور اب تو کئی سال ہو گئے ہیں تو اب اس وقت آپ کو کیا چیلنجز ہیں اس بیماری کے حوالے سے کہ دوہ لینے کے باوجود بھی کیا پرابلمز ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں ڈے ٹو ڈے اور اس کو کس طرح آپ ہینڈل کرتے ہیں یہ بیماری کنفرم ہونے کے بعد بسیت سے ڈاکٹر کی طرف سے ڈوز میں مختلف وقت وقت میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے ایک بیلنس تو آگیا ہے لیکن بعض وقت یہ تو غیر معمولی طور پر کمزوری محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی بہت شدید ہے کہ ہلنے جلنے سے بھی آدمی مہدھور پاتا ہے اپنے آپ کو فریز ہو جاتا ہے پیر بھی نہیں اٹھ رہا ہے ہاتھ بھی نہیں ہل رہا پھر کچھ دیر گزرتی ہے کہ پھر نارمل ہو جاتا ہے اسی طرح باتوں کا سر میں دوا ہو محسوس ہوتا ہے لیکن بغیر کسی دوا کے تھوڑے دیر بعد وہ ریلیز ہو جاتا ہے خاص طرح پر جیسے آتن صاحب نے بتایا کہ دو سباب میں بیٹھیں بات کرنا ہے ہم خیال لوگ ادھر میں بیٹھیں تو خود دو خود ریلیز ہو جاتا ہے اور اس کا تجربہ میں نے بہت کیا کہ دوپیر میں ہم کھانا عمومن تحریکی ساتھی ان کے ساتھ کھاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ جب میں کھانا شروع کیا تھا اس وقت بھاریپن محسوس ہو رہا تھا لیکن کھانا ختم ہونے ہو تو اچھا مجھے بعد اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ سوئی چوف ہو رہا ہے جس وقت میں کمزور ہونے ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اگلے ایک دو منٹ میں میں بلکل کمزور ہو جاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے آپ کو منیج کر لیتا ہوں اور جب یہ باہر ہونا شروع ہوتی تو ایک دو منٹ پہلے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں اور عمومن ایسے ہی ہوتا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس نہیں ہوتا میں اتنا کمزور ہوتا چند منٹ پہلے اس کے علاوہ معمولات میں تھوڑی سی تبدیل ہی ابھی الحمدللہ ابھی تک میں گرا نہیں ہوں لیکن میں منیج کر لیتا ہوں چھڑی آپ نے کب سے لینی شروع کیا چھڑی ابھی تقریب 6-7 مہینے ہوں چھڑی اسی لے لے رہے ہیں تاکہ بیلنس رہے اور گئے رہے ہیں تو آپ نے اتیاتی عدد عبیر پہلے سے شروع کر لیتا ہے مجھے کوئی بھی مریض اس کا ملتا ہے میں اس سے ڈسکل ضرور کرتا ہوں کہ آپ کی کیا تجربات ہیں یا کیا تکلیف ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نیٹ پہ بھی ایکسرسائزیں بغیرد دیکھتا ہوں کون سے ایکسرسائز تو اس کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایکسرسائز ہفتے میں دو تین دن چار دن درور کروں اس سے بھی بہتری ہوتی ہے اور بتا یہ کہ میں پرومنوں جو گھ رہے ہیں بعض اوقات بلکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیتنی لوہ سٹینڈرڈ پہ ہوتی ہے کہلنا جلنا بھی بداہر لگتا کہ مشکل ہو جائے گا یہ اس بیماری کی خاص کیفیت ہے نا جو شاید اور بیماری میں نہیں ہوتی کہ اس کو کہتے ہیں on and off phenomenon یعنی یہ واقعی جس طرح آپ نے بیسکرائب کہ نا کہ جس طرح switch on ہوتا ہے تو ہر چیز on ہو جاتی ہے بلکل مجھے یہی محسوس ہوتا ہے تو اس بیماری میں یہ واقعیت ہوتا ہے کہ جب on ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بندہ بالکل normal ہے بات چیت ساری چیزیں اور جب off ہوتے تو بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلکل بندہ paralyze ہو گیا مریض جو نا کچھ کری نہیں سکتا اور یہ switch over ہوتا رہتا ہے اس بیماری کی خاص علامتوں میں سے ایک ہے جی بلکل مجھے بلکل ایسا ہی میں سوچ جاتا switch off کر دیا ہے میں نے اچھا اب اس بیماری کے ساتھ ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ ایک job بھی maintain کر رہے ہیں کہ دارے کو بھی چلا رہے ہیں تو یہ ہمارے مریضوں کو بتائی ہے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے کہ بھئی بہت سائے بہت سائے لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پارکنسس ہو گئی تو اس کا مطلب وہ کچھ کری نہیں سکتا دنیا کیا تو بہت سائے لوگ تو گھر بیٹھ جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بتائیں کہ واقعا واقعی اس بیماری کے ساتھ بندہ فنکشنل لائف فیملی لائف maintain کر سکتا ہے آپ کو اجتماعی زندگی گزار رہا ہے social life تو یہ ساری چیزیں کیسے اس بیماری کے ساتھ maintain اس پر ایک تو میں بات بتا دوں ابھی دورانے گفتگو میرے آنک سے کانسو نکلا ہے جی جی یہ بھی اس کے علامات پہ تھے کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں یا کسی خاص پاک پہ ہر وقت نہیں نکلتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو نکلاتے ہیں آنسو نکلاتے ہیں البتہ یہ جب سے مجھے یہ ڈائیگنوز ہوا ہے میں مسلسل کس کبھی بھی چھوٹیا لگے میرے ادارے نے مجھے پابند نہیں کیا رو دانا ہے لیکن میں رو دانا صبح وقت پر اسی وقت پر آتا ہوں وہ ہی سارے کام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں وہ کام بالکل اس میں متاثر نہ ہوں اس سے فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بہرحال ابھی تک مجھے کوئی بہت بڑا پروبلم نہیں ہے کہ میرے معمولات رک گیا ہوں بھئی یہ ہے کہ تارا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میں سمجھتا یہی ہوں کہ لوگوں کو جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس کا شکار ہیں وہ بہرحال اپنے آپ کو مسلسل بیمار نہ سمجھتا اور میں بھی اپنے آپ کو مسلسل بیمار نہیں سمجھتا تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی لئے میں اپنے لائف اسٹائل کو برقرار رکھنے لائف اسٹائل کو بلکل میں نے برقرار رکھا اب یہ ہمارے مریضوں کو بتائیں کہ اس بیماری کے ساتھ اور دواوں کے ساتھ کس طرح ایک فرد اپنے لائف اسٹائل کو جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے اپنے سوشل لائف کے اندر اپنے محلے کے اندر آبادی کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو کس طرح maintain کیا جا سکتا ہے میں سب سے اہم چیز سے یہ سمجھتا ہوں کہ education واقفیت بیماری کے بارے میں awareness ہونی چاہتا ہے جی awareness اور یہ بہت کمی ہے اور لوگ جو ہیں چھپاتے ہیں اور یعنی بالکل willingly نہیں اس کو accept کرتے کہ ان کے مرض کے بارے میں ان سے گفتو کی جائے اور وہ خود اپنی چیزیں اندرونی بھی بتائیں تو اس سے تو کافی communication gap رہتا ہے ڈاکٹر اور مریض میں اور مریض اور مریض میں تو ایک تو یہ چیز کسی طرح دور ہو اور اس طرح انتظام ہو کہ اوپن اور اچھے طریقے سے کھل کے ڈائلوگ ڈائلوگ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے اگر آپ اپنے اندر رکھیں گے کسی چیز کو تو ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا چلے گا آپ کیا تکلیف ہے اور کیا صورت ہے تو ایک چیز تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے information ایک دوسرے سے ہوں communication gap نہ ہو اور بہت اس کا انتظام ہو کچھ دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو specialization ہے یہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ اب تھوڑی سی نقصاندے بھی ہو جاتی ہے مثلا مجھے chronic consultation ہے اور اس سے میں بہت متاثر ہوں اسی طرح تھکن جو ہے اس سے بہت متاثر ہوں کیونکہ جو عام علامات ہیں پارکنسن کی ڈیم بیلنس ہو جانا یہ بہت کم ہے اور اسی وجہ سے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کو پارکنسن نہیں ہے اور آپ willpower سے کام کریں کچھ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر انداز اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے ان لائنز بھی نہیں اب میں یہ پروپوز کروں گا آپ کو کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اگر کوئی مریض پارکنسن کے حلاوہ بھی دوسری چیزوں سے متاثر ہے تو وہ ان کو collectively یعنی ایڈریس کریں بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ آپ بس پارکنسن کے لیے تو یہ ڈائیگنوز ہیں اور اس کے بعد آپ فلاں specialist سے مل لیں یا کسی یونانی علاج کر لیں یا کچھ اور کر لیں اس میں پھر وہ نہیں ہوتی اور جب مریض تو ایک ہی ہے اس کا ایک ہی جسم ہے اگر ہم شعبے کر دیں گے تو اتنی فوائد نہیں ہوں گے جو ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ ہوتے ہیں پارکنسن کی بیماری نا صرف چال کی بیماری نہیں ہے زندگی کے ہر ڈومین کو متاثر کرتی ہے انسان کی جو اسمیل کی سینس ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے آتوں کا عمل اس سے متاثر ہوتا ہے میری متاثر ہے اسمیل مجھے تاجوب ہے یہ اس سے متاثر ہوتا ہے حافظہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو یعنی ایک بہت ہی ایک براد سپیکٹرم یہ بیماری ہے اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ بعض لوگوں میں بعض سیمٹم زیادہ ہوتی ہیں تو اسی لئے ان کو ڈائیگنوسس میں بھی بعض وقات دشواری ہوتی ہے ڈاکٹرز کو کیونکہ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر چلنے میں دشواری ہے تو پارکنسن ہے لیکن بقیہ سیمٹم تھوڑی اوورلوک ہو جاتی ہیں یہ ایک وجہ ہے اس کے لئے بڑا اہم رول ہے جس کے لئے ہم نے یہ پروگرام کیا کہ جس طرح اس بیماری میں ڈاکٹرز کا رول ہوتا ہے اسی طرح اس بیماری میں اویرنیس پھیلانے میں سب سے بڑا رول مریضوں کا ہوتا ہے کیونکہ مریض جب اپنی سیمٹم شیئر کرتے ہیں نا تو اس سے دیگر مریضوں کو سمجھنے میں آسان ہی ہوتی لوگوں کو کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں لوگ ہیں پارکنسنس کے جو بھی ڈائیگنوس نہیں ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑھاپا آگیا ہے اس وجہ سے یہ پروبلم ہوئی لیکن ان کو بیماری ہوتی ہے اور اس کا اگر علاج ہو جائے تو وہ بہتر بھی ہو جاتے ہیں بہت سائے لوگ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ساٹھ پین سٹھ سال کی عمر ہوئی تو چال ان کی سنو ہو گئی تھوڑا سا جسم جھگیاں لوگ کہتے ہیں بڑھاپی کی وجہ سے ہو گیا ہے تھوڑی سی خطہ جرابی ہوگی آپ کے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اموشنر ہو گیا ہوں اس بیماری کے بعد جو کہ اس بیماری میں بہت ہوتا ہے معمولی سی کو ایتی ہے محسوس باتیں آسو نکل آئیں گے رونے کا سم ہو جائے گا ایک دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے کہا کسی نے کچھ کرا دیا ہے تو میں نے تو ان کو یہ جواب دیا بھائی جس اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ اس سے بری ضمع ہے کہ کسی کے کچھ پڑھنے پر مجھے بیمار کر دیں میری بیماری میری ہو جاتے ہو گی کسی اور گی ہو جاتے نہیں یہ تصور بہت پائے جاتے ہیں مطادل لوگوں نے مجھے صحیح بات کہی ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے آپ پر آپ روحانی علاج کرنا ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ معلوم ہے کہ اس وجہ سے مجھے ہو رہا ہے تو میں جس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں وہ اتنا مجبور نہیں ہے کسی کو کچھ پڑھنے سے یا کسی کو کچھ کھلانے سے مجھے بیمار کر دیں گا مجھے تو بیمار جی بھی ہوں گا جب میری جسم میں خرابی ہو گا تو یہ پرسیپشن ہمارے معاشرے میں پائے جاتا ہے جہاں کچھ غیر معمولی بات ہوئی اس نے کچھ کروا دیا ہے حاصل بہت ہے تو ایسی بھی بات اس سے بھی تناب کرنا چاہیے اور جو مناسب علاج ہے وہ کرنا چاہیے پہلے ہاں ظاہر ہے کہ روحانی علاج اس بات کا نام ہے کہ دعا کی جائے اللہ تعالی سے تو وہ تو ہر واقع کرنی چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا یہ اللہ تعالی شفاہ دینے والا ہے اس کے علاوہ کوئی شفاہ دیں لیکن اسی اللہ تعالی کا حکم ہے کہ علاج کیا جائے جدید ترین بہترین علاج ہو اس کو جو ہے نا وہ اپورڈ کیا جائے اچھا آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے اختتام کی طرف آ رہے ہیں ظاہر ہے ہمارے ہزاروں پرکنسنس کے پیشن ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے بھی لوگوں کے جن کو پرکنسنس نہیں ان کے گھر والوں کو پرکنسنس کی بیماری ہے تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروگرام کی وساطت سے ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ایک بات تو یہ کہ مریض کو اس بات کا یقین ہو اس کے گھر والوں کو بھی ہونا چاہیے یہ جان لے وہ بیماری نہیں ہے لمبی ہو سکتے ہیں لیکن یہ جان لے وہ بیماری نہیں تو احمد نہیں ہانی چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے جو طریقے اختیار کے جان رہی ہے ڈاکٹر سجسٹ کرتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں یہ بیماری اگر جان لے وہ نہیں ہے تو پھر اس کے بہت زیادہ امکان آتا ہے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی زندگی کو کم سے کم متاثر کر سکتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سنجیدہ لے لیتے ہیں اور پھر اپنے معمولات بدل دیتے ہیں معمولات اپنے نہ بدلیں کوشش کریں کہ اس سے لڑیں اور اس پر فعدہ پائیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی وہ بہت اچھی بات کی کہ وہ اس کو سمجھیں کہ یہ بیماری جو ہے ہم اس اسے لڑ سکتے ہیں یعنی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں قابل علاج بیماری ہے بڑی حد تک اور بہت حد تک لوگ ایک بہت اچھی فنکشنل لائپ گزار سکتے ہیں اس بیماری کے ساتھ یعنی نارمل فنکشنل لائپ گزار سکتے ہیں یہ تو بہت اہم ہے اور اس میں کونفیڈنس رہنا چاہیے اور یہ متعددی لگنے والی بیماری نہیں ہے نہیں بلکہ صحیح لوگ گھر والے بھی اور رشتدار بھی بعض اوقات اس وجہ سے ذرا سے کھچے رہتے ہیں تو اس سے مریض کو خامہ خائیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو بیمار ہوں اور دوسروں کو بیماری لگا سکتا ہوں تو گھر میں بھی بارحال وہ کیفیت نہیں ہوگی پھر لوگوں اس کے عزیزوں کی اس کے ساتھ تو لہٰذا یہ چیز بتانی چاہیے کہ یہ متعددی مرض نہیں ہے یہ وبائی بیماری نہیں ہے یہ لوگوں کو لگتی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اگر اس کو فوکس کیا جائے اور صحیح طریقے سے علم کی بنیاد پر علاج کیا جائے یا پریکٹس کچھ چیزوں کو کی جائے تو یہ اگر پوری نہیں جا سکتی تو اس حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے جس میں آدمی کسی حد تک نارمل لائف گزار سکتا ہے ناظرین ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے مہمانوں کے ارشاد بیق صاحب کے اور محمد حسن صاحب کے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے لئے ایک زبردہ سے اہنمائی فرہام کی اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی گفتگو ان حضرات کی گفتگو سے آپ نے نہ صرف حصلہ بھی حاصل کیا ہوگا بلکہ اہنمائی بھی حاصل کی ہوگی اور ہمیں بھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ گفتگو آپ کے لئے بڑی معاوین ثابت ہوگی اور ہم انشاءاللہ اندہ آپ نے اس طرح کی اویرنس پروگراموں کے ساتھ دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ